قبر پر جھک کے دیکھا تو قبر کی مٹی سے کھشبو آ رہی تھی میں روز صبح صویرے اپنے باپ کی قبر پہ جاتا وہاں پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا فاتحہ کے بعد دعا مانگتا اور کام پر چلا جاتا اسی طرح ایک دن صبح صویرے میں قبرستان میں آیا اپنے مرہوم باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑی دعا مانگی جب میں دعا مانگ کر فارغ ہوا جانے لگا تو میں نے قبرستان میں ایک بہت ہی پیاری کھشبو محسوس کی ایسی کھشبو جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنگی تھی یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کھشبو کہاں سے آ رہی ہے میں نے سارے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا میں نے سارے قبرستان میں چکر لگا کے دیکھا ہر قبر کو دیکھا کسی بھی قبر پر تازہ پھول نہیں پڑے ہوگے تھے ایک دو جگہ پر باسی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے میں نے ان کو سنگا لیکن ان میں کسی قسم کی کھشبو نہیں تھی میں بے چین تھا کہ اتنی پیاری کھشبو آخر آگ کہاں سے رہی ہے میں چلتے چلتے قبرستان میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر تین چار قبریں بنی ہوئی تھی تو وہاں سے اور زیادہ کھشبو آ رہی تھی مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً ان قبروں میں سے کسی قبر میں سے کھشبو آ رہی ہے میں نے ایک قبر کو سنگا اس میں سے کھشبو محسوس نہ ہوئی پھر دوسری قبر کو جھک کر سنگا اس میں سے کھشبو بھی نہ آئی پھر جب میں تیسری قبر کے قریب گیا اور جھک کر اس کو سنگا تو اس کی مٹی سے کھشبو آ رہی تھی مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ قبر کی مٹی سے کھشبو آ رہی ہے میں نے اتمنان کے لیے قبر کو تین چار جگہوں سے سنگا ہر جگہ سے بہت ہی امدہ قسم کی کھشبو آ رہی تھی پھر میں نے مٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کو سنگا تو اس طرح جس طرح میں نے کھشبو کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اگر مجھے کام پر جانے کی جلدی نہ ہوتی تو میں گھنٹوں وہاں پر بیٹھا رہتا اور میں جاتے جاتے سوچتا رہا کہ یقینن یہ اللہ کے کسی بہت ہی نیک بندے کی قبر ہے اگلے دن جب میں اپنے مرہوم باپ کی قبر پر فاتحہ کے لیے آیا تو میں نے فاتحہ پڑی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو میں نے دیکھا کہ وہی قبر جس سے کھشبو آ رہی تھی اس پر کوئی بندہ کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے میں نے جلدی کے ساتھ دعا ختم کی اور اس بندے کی طرف بڑھا جب میں اس قبر کے قریب پہنچا تو وہ بندہ بھی دعا مانگ کر چل پڑا میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ بات سننا اس نے کہا کہ کیا بات ہے میں نے کہا کہ میرے قریب آؤ کوئی کام ہے وہ میرے قریب آیا اس نے قریب آ کر سلام کیا میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اس نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو تو میں نے کل والی ساری بات بتائی کہ میں اس طرح کل قبرستان میں آیا تھا تو میں نے قبر کی مٹی کو سوں گا تو قبر میں سے بہت ہی امدہ قسم کی کھشبو آ رہی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے چل پڑا اور ایک جگہ رک کر اس نے مجھے بتایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے اور قبر سے کھشبو کیوں نہ آئے اور تو مجھے کچھ نہیں یاد بہت ہی نیک پرہیزگار عورت تھی قرآن نہیں پڑی تھی لیکن قرآن کریم سے بہت محبت کرتی تھی جب بھی قرآن کریم کو دیکھتی چار پائی پہ لے کے بیٹھ جاتی قرآن کریم کو خوب چومتی پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن قرآن کریم کی لائنوں پر اپنی انگلی پھیرتی رہتی شاید یہ قرآن کریم سے محبت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اب ان کی قبر سے بھی کھشبو آیا کرتی ہے تو ہم سبحان اللہ کہہ کر قبرستان سے واپس چل پڑے کہ اگر قرآن کریم سے محبت کرنے کا یہ عجر ہے کہ اللہ پاک اس کی بخش فرما دے اور اس کی قبر سے بھی کھشبو آئے تو جو قرآن کریم کو حیفظ کرتے ہیں جو قرآن کریم کو صبح شام پڑھا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں میں کتنی تھندک عطا فرمائے گا سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچا دیں